پیارے بچوں اب ہم کہانی سنیں گے شہزادی کے بال کسی ملک میں ایک شہزادی رہتی تھی جو بہت خوبصورت تھی لیکن وہ بہت مغرور بھی تھی وہ اپنے بالوں پر بہت ناز کرتی تھی وہیں پر ایک جادو گرنی بھی رہتی تھی اسے جب پتا چلا تو اس نے شہزادی کو سبق سکھانے کا سوچا ایک دن وہ شہزادی کے پاس بیز بدل کر آئی اور کہنے لگی شہزادی صاحبہ میں آپ کے لئے ایسی دوائی لائی ہوں جسے لگا کر آپ کے بال اور بھی خوبصورت ہو جائیں گے شہزادی نے جب دوائی دیکھی تو اسے پھول ہی پھول نظر آئے اسے یقین ہو گیا کہ یہ دوائی واقعی اچھی ہے اس نے وہ دوائی لے لی شہزادی نے سوچا اس دوائی سے اس کے بال اور بھی اچھے ہو جائیں گے اس لیے اس نے وہ دوائی روزانہ اپنے بالوں پر لگانی شروع کر دی شہزادی کو لگا کہ اس کے بال دن بدل اچھے ہونے کے بجائے اور خراب ہوتے جا رہے ہیں ایک دن جب اس کی سہلیاں آئیں تو شہزادی کے بالوں کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑانے لگی اور کہنے لگی شہزادی تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا ہے شہزادی سمجھ گئی کہ اس کے بال بہت بری طرح خراب ہو گئے ہیں اسے اس عورت پر بہت گسا آیا جس نے اسے دوائی دی تھی شہزادی نے ساری بات اپنی دوستوں کو بتائی اس کی ایک دوست نے بتایا کہ یہاں پر ایک جادو کرنی رہتی ہے اس کے پاس جاؤ کیا پتا وہ تمہارے مسئلے کا حل نکال لے شہزادی نے اس کے پاس جانے کی تھان لی اور اگلے ہی دن وہ اس جادو کرنی کے پاس جہاں پہچی شہزادی نے اسی اپنا مسئلہ بتایا کیونکہ جادو کرنی شہزادی کو جانتی تھی تو جادو کرنی نے کہا کہ تم اپنے بالوں پر غرور کرنا چھوڑ دو اور رحم دل شہزادی بن جاؤ تو تمہارے بال بالکل پہلے کی طرح ہو جائیں گے شہزادی بہت حیران ہوئی کہ ایسے کیسے ہوگا تو جادو کرنی نے کہا ایسا کر کے تو دیکھو شہزادی اس نے شہزادی کو ایک اور دوائی دی جسے پا کر شہزادی بہت خوش ہوئی شہزادی نے جادو کرنی کے کہنے کے مطابق جو کچھ لیا اس سے شہزادی کے بال دوبارہ سے بہت اچھے ہو گئے تو اس نے سوچا کہ اسے جادو کرنی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس جانا چاہیے کیونکہ اسی کی وجہ سے شہزادی کے بال پھر سے اچھے ہوئے تھے شہزادی نے جادو کرنی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہی کی وجہ سے میرے بال پھر سے اتنے اچھے ہو گئے ہیں تو جادو کرنی نے اسے اپنی سچائی بتائی کہ میں نے ہی تمہیں وہ بال خراب کرنے والی دوائی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم دوبارہ سے وہ مغرور شہزادی بن گئی تو دوبارہ سے تمہارے بال خراب ہو جائیں گے شہزادی نے اہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی غرور نہیں کرے گی اب شہزادی کے بال پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے تھے شہزادی اور بھی زیادہ رہنگل ہو گئی تھی اس وجہ سے اس کی زندگی ہسی خوشی گزرنے لگی پیارے بچوں ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے